یہ آفئر کوئسن ہم سے پوچھا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ عید پر بچوں کو گفٹ دینا گناہ ہوتا ہے کیونکہ کرسمس میں بھی بچوں کو گفٹ دی جاتا ہے تو یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں دے یا نہ دے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں دیتے ہم رک جاتے ہیں تو بچے اپنے فرنس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے گفٹ لیتے دیتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی عید پر گفٹ دیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں اور ان کو اپنی عید کی ترغیب ملے دیکھیں آپ کو اس قسم کی کوئی تعاویل کرنے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ یہ مشابہت ہے اور اس بنا پر عید پر بچوں کو گفٹ دینا گناہ ہے وہ خود گناہگار ہے اس لیے کہ یہ کسی مطبع یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کسی قوم کا مذہبی شعار یا مذہبی علامت ہو کہ جیسے آپ اسے دیکھیں تو اس قوم کے مذہب کی طرف آپ کا ذہن جائے وہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا جیسے گلے میں سلیب لٹکا لینا اور اسی طرح اگر کوئی کسی غیر قوم کا قومی شعار ہو کہ آپ اسے دیکھیں تو فوراں آپ کا انتقال ذہن کسی قوم کی طرف جائے ایسا کوئی عمل ہو جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن قوم کا ایسا وہ کوئی مشہور فعل ہے مشہور عمل ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراں غیر قوم کی طرف جاتا ہے ذہن چلا جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان ایسے فیل کو بھی اختیار نہیں کر سکتا اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اختیار کرنے میں حرج نہیں مثلا کانٹے سے کھانا چمچے سے کھانا سال گرے کرنا یہ ایسی نہ کسی کا مذہبی شعار ہیں نہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کوئی سال گرہ کر رہا ہو تو آپ کہیں شاید یہ فلا مذہب سے تعلق رہتا ہے فلاں سے کوئی انتقال ذہن نہیں جاتا اسی طرح پینٹ شٹ پہننا پہلے یہ مسلمانوں میں رائج نہیں تھا لیکن اتنا زیادہ رائج ہو گیا کہ کوئی اگر مسلمان سامنے سے پینٹ شٹ پہن کر آ رہا ہو تو کیا اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کافر آ رہا ہے نہیں ہوتا یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بھی گنوائیں ٹیبل کرسی پہ کھانا یا چمچے کانٹے سے کھانا یا ٹود برش استعمال کرنا یا سالگیرہ وغیرہ کرنا نہ کسی قوم کا مذہبی شیار ہے نہ کسی قوم کی ایسی قومی علامت ہے کہ دیکھیں تو اس کافر قوم کی طرف ذہن جائے تو بلکل جائز ہے تو ہمارے عید پر گفٹ دینا یہ تو مطلب رائج ہے عیدی وغیرہ دیتے ہیں ویسے تحفہ تحیف دیتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی ان سے مشابہت نہیں ہے نہ یہ دینا گناہ ہے اور جب گناہ نہیں ہے تو بلکل آپ دے سکتے ہیں اس میں قصد و ارادہ کرنا کہ چلے ہم یوں نیت کر لیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں اس کی بھی حاجت نہیں ہے آپ ٹھیک ہے دیں اگر یہ بظاہر مشابہت نظر بھی آ رہی ہے لیکن اس میں کوئی گریف نہیں ہے اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں اور یہ غیر مسلم بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے تو کیا میں اس وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں کہ یہ مشابہت ان کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے توفے دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفے دو تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفے دو بہم محبت میں اضافہ ہوگا لیکن بس وہ نام حرم کو نہیں دینا ہوگا مطلب وہ کہنے کہا جائے آپس میں یا بچوں کو توفے آپ دیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق ہے تو اس میں کسی غیر قوم سے مشابہت کا کیا مطلب اس طرح اگر مشابہت دیکھے جائے غیر قوم موں سے کھاتی ہے تو ہم موں سے نہ کھائیں اس طرح کی مشابہتوں پر کوئی گریف نہیں ہوتی ہے جس نے کہا غلط کہا ہے